دوستوں بولی ووڈ کی چکا چوند ایسی ہے کہ یہاں کا کالا سچ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پسندیدہ کچھ ایسی جانکاریاں دیں گے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کے ایسے ابھی نیتاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے جھڑتے بالوں سے پریشان ہیں اور کچھ تو پوری طرح سے گنجے ہو چکے ہیں اور لاکھوں کا ہیئر ٹرانس پلانٹ کروا چکے ہیں شروعات کرتے ہیں بولی ووڈ کے بھائی جان یعنی کی سلمان خان سے دوستوں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اپنے فلمی کریئر کے شروعات کے کچھ سالوں میں ہی سلمان کے بال بری طرح جھڑنے لگے اس کے بعد انہوں نے امریکہ جا کر ہیئر ویونگ کروای اور آج جو بال آپ ان کے سر پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا کمال ہے اس لسٹ میں اگلا نام ہے ٹی وی کی چہہتے کومیڈین کپل شرما کا کپل شرما کا نام سن کر آپ حیران رہ گئے ہوں گے لیکن دوستوں یہ سچ ہے کہ جس کپل شرما کو آپ دا کپل شرما شو میں لہراتے بالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کے بال نکلی ہیں اور وہ وگ لگاتے ہیں جیہاں دوستوں فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے ہی کپل کے بال جھڑ چکے تھے دوستوں اس لسٹ میں اگلا نام ہے بولی ووڈ کے کھلاری کمار یعنی کی اکشے کمار کا اکشے کمار کو اپنے بالوں کی وجہ سے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اکشے کو ہیئر ٹرانس پلانٹ کروانا پڑا دوستوں اکشے کے بال پھر سے جھڑنے لگے اور فلم گولڈ میں انہوں نے نکلی بالوں کا استعمال کیا تھا خبر ہے کہ وہ پھر سے ہیئر ٹرانس پلانٹ کروانے والے ہیں لسٹ میں اگلا نام بولی ووڈ کے شہن شاہ مطاب بچن کا ہے دوستوں امیتاب بچن کے بال پیتالیس کے عمر میں ہی جھڑنے لگے تھے فلم سوری ونشم کے دوران ان کا گنجاپن نظر آنے لگا تھا اس کے بعد امیتاب بچن نے نکلی بال لگانا شروع کیا سال دو ہزار میں امیتاب بچن نے اپنا ہیئر ٹرانس پلانٹ کروانٹ کروانا اور ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی لے کر درشکوں کے سامنے آئے لسٹ میں اگلا نام ہمیش ریشمیا کا ہے بولی ووڈ میں اینٹری کر گانوں سے دھوم مچانے والے سنگر ہمیش ریشمیا ٹوپی کے ساتھ آئے تھے اور ان کی ٹوپی کا راز تھا ان کی جھڑتے بال اس کے بعد انہوں نے ٹوپی لگا کر وگ لگانا شروع کیا اور آج بھی ہمیش ریشمیا وگ لگاتے ہیں لسٹ میں اگلا نام سپرسٹار رشنکان کا ہے دوستوں سپرسٹار رشنکان جتنے ڈیشنگ فلموں میں دیکھتے ہیں اتنے وہ اصلیت میں نہیں سامانے دینوں میں رشنکان سامانے جیون چینہ پسند کرتے ہیں اور بینا میک اپ کے لوگوں سے ملتے ہیں اس دوران صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ گنجے ہو چکے اور ان کے سر کے اوپری حصے پر بلکل بال نہیں بچے رشنکان فلموں میں نکلی بال کا استعمال کرتے ہیں دوستوں لسٹ میں اگلا نام ویویک اوبروائے کا ہے ویویک اوبروائے کے بال بھی بہت جل جھڑنے لگے تھے لیکن ویویک اوبروائے سمیں رہتے سمحل گئے اور ڈاکٹرز کی سلاح لے کر انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیا دوستوں ویویک اوبروائے کے بال اصلی تو ہیں لیکن یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کمال ہے لسٹ میں اگلا نام بولی ووڈ کے ڈانسنگ سٹار گوویندہ کا ہے نپے کے دشا کے نمبر ون ہیرو گوویندہ ایک سمیں میں ٹاپ پر تھے شاہرک اور آمیر جیسے ستارے اس سمیں ان کے سامنے ٹکتے نہیں تھے لیکن اپنی فٹنس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گوویندہ کے بال جھڑنے شروع ہو گئے اور سمیں کے ساتھ وہ گنچے ہو گئے اس کے بعد گوویندہ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا پڑا لسٹ میں اگلا نام بولی ووڈ کے کنگ خان یعنی شاہرک خان کا ہے یہ نام آپ کو چوکانے والا لگ سکتا ہے کیونکہ شاہرک خان کے بالوں پر سب ودا ہے لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں شاہرک خان نکلی بالوں کا استعمال کرتے ہیں پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فلم ویرزارہ کے دوران شاہرک کو سر کے اگلے حصے میں چھوٹ لگ گئی اور ان کے سر کے آگے کے حصے پر پھر کبھی بال نہیں آئے اس کے بعد شاہرک نے اس جگہ پر ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا تو دوستوں آپ کو ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھے فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی لیٹس خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں